دوستو پاکستان فلم ڈیسٹری کے لیجنڈ اداکار ندیم کا پاکستان میں کوئی دوسرا ساندھی نہیں ہے ندیم ایسے اداکار ہیں جنہوں نے اپنی پہلی فلم کے بعد شادی کر لی تھی اور انہوں نے اپنی شادی کبھی کسی سے چھپائی نہیں تھی وہ شادی شدہ ہو کر بھی ستر، اسی اور نوے کی دھائی میں دل نشینوں کے دلوں پر راج کرتے تھے ندیم نے پہلی مرتبہ 1989 میں انڈین فلم گہری چوٹ میں اداکاری کے جہور دکھائے دوستو ہمیں فخر ہونا چاہیے ندیم پاکستان فلم ڈیسٹری کے واحد کامیاب اداکار ہیں جن کی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ دس فلموں کو ڈائیلیک با ڈائیلیک کوپی انڈیا کے اندر کیا گیا چلیں بینہ وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سنگ دل نام سے پاکستان فلم ڈیسٹری کے اندر دو دفعہ فلمیں بنی ہیں اور دونوں فلموں کے ہیرو ندین تھے اب ہم بات کریں گے 1982 میں بننے والی فلم سنگ دل کی 1982 میں بننے والی فلم سنگ دل میں ندین کی ہیروین تھی بابرا شریف اس فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ نازیہ حسن کے سپر ہٹ دو گانے فلم سنگ دل میں شامل کیے گئے تھے فلم سنگ دل کو 1984 میں انڈیا میں جھوٹا سچ کے نام سے بنایا گیا اور انڈین فلم جھوٹا سچ کے ہیرو تھے درمندر جبکہ ہیروین تھی ریکھا نمبر دو پر ہے 1982 میں ندیم کی دوسری سپر اٹھ فلم مہربانی فلم مہربانی میں ایک دفعہ ندیم کے ساتھ پھر بابرا شریف ہیروین آئین اور اس فلم میں اخلاق احمد کا ایک گانا بہت مشہور ہوا فلم مہربانی کو انڈیا میں 1984 میں الگ الگ کے نام سے بنایا گیا اور فلم کے ہیرو تھے رجیش خنہ دوستو تیسرے نمبر پر ہے 1980 میں بننے والی ندیم اور شبنم کی فلم قربانی اس فلم میں ایک چائلڈ سٹار کو بھی شامل کیا گیا ان کا نام تھا ماسٹر کورم ماسٹر کورم آج کل کہاں ہیں ہم نے بہت سرچ کی لیکن نہیں پتا چلا فلم قربانی کو انڈیا میں عدی کار کے نام سے بنایا گیا اور اس فلم کو بھی ڈائیلگ بار ڈائیلگ کاپی کر لیا گیا مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی اسی طرح 1983 میں ندیم کی سپر ہٹ فلم دہلیز ریلیز ہوئی اس فلم میں ہیرو تو ندیم تھے لیکن ہیروین ان کے ساتھ شبنم تھیں دہلیز کا شمار اسی کی دہائی کی سپر اٹھ فلموں میں ہوتا ہے فلم دہلیز کو انڈیا میں اونچے لوگ کے نام سے کاپی کیا گیا اور اس فلم کے بھی ہیرو تھے ارجیش خانہ اگر وہ یہاں سے چلا جائے تو تو ہم اس کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں صرف ایک صورت میں راجو کو زندگی مل سکتی ہے کہ وہ ہمارے گھر کے دہلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلا جائے کہیں دور اتنے دور جتنا زمین سے آسمان دو سو انیس سو اناسی میں ندیم کی بلاک بسٹر سپر اٹھ فلم آئینہ ارلیز ہوئی اس فلم کو انڈیا میں پیار کبھی جھکتا نہیں کے نام سے کاپی کیا گیا اور انڈیاں فلم پیار کبھی جھکتا نہیں کے ہیرو تھے مِتھن چکر بھتی یہ فلم بھی ڈائلیک با ڈائلیک کاپی کی گئی آپ نے مجھے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی یعنی کہ آپ نے مجھے میں نے کچھ نہیں دیکھا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی ہلو آرہ آپ جی میں آپ کی تاری آپ بندہ اصل موٹر میں کہنی ہے پتہ ہے نہیں پتہ ہے میسری اپنے کام میں دھیان دو چلو کمو میرے خواہر سے اس کو بڑی دیر لگ جائگی ٹھیک ہو تو آئیو میں چھوڑا ہوں آپ ما کاپ KAR گاڑی ڈائی ٹھیک ہو نہیں ہے مجھے کچھ بگی میں ڈائی جی کچھ بگی آپ کو کہنا پھnın آپ اے پاک تھے my سب پاک انیس سو چھاسی کی بات کریں تو ندیم کی فلم فیصلہ ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کو انڈیا میں الزام کے نام سے بنایا گیا تھا اور بہت سارے فلم بھی انہوں کو معلوم ہے کہ الزام فلم میں گویندہ ہیرو تھے دوستو انیس سو پچھتھر میں ندیم کی فلم پہچان ریلیز ہوئی اور اس فلم کو انڈیا میں نمک کے نام سے بنایا گیا انیس سو پچھاسی میں ندیم کی ایک فلم اڈلیز ہوئی تھی پروانہ اور اس فلم کو انڈیا میں بنایا گیا تھا انتہا کی پیار کی انیس سو اٹھاسی کی بات کریں تو ندیم کی ایک سپر ایٹ فلم اڈلیز ہوئی تھی بزار حسن اس فلم میں آپ کی ہیروئین تھی سمینہ پیرزادہ جبکہ سیکنڈ ہیروئین تھی سلمہ آگا ندیم کی اس سپر ایٹ فلم کو انڈیا میں پتی پتنی اور توائف کے نام سے انیس سو نبوے میں بنایا گیا تھا دوستو اس طرح ندیم پاکسن فلم ڈسٹری واحد ادھاکار ہیں جن کی بہت ساری فلموں کو انڈیا میں ڈائلیک بار ڈائلیک کوپی کیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکسن کے اندر ماضی میں بے حد سپر ایٹ فلمیں بنی ہیں جن کو ہمارے ہمساہیہ ملک کی بہت بڑی فلم ڈسٹری بھی کوپی کرنے سے نہ رہ سکی اور ہمیں اس پر فخر ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے پیکے میگا ویڈیوز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ پاکسن کا پہلا بائیگرافی چینل ہے جسے ایک ریشین ہیکر نے ہیک کر لیا تھا اور پھر یہ چینل ایک مہینہ سے زیادہ ارثر کے لیے بند رہا مجھے یہ چینل یوٹیوب اور گوگل نے دوبارہ ریکاور کر کے دیا تھا لیکن چینل جب دوبارہ ریکاور ہوا تو اس کی ریٹے کم ہوگی کیونکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن میرے چاہنے والے سبسکرائبز تک ابھی پہنچنی پاتے ہیں اس لئے دوبارہ چینل کی طرف آپ آئیے کیونکہ ہم ہمیشہ محنت کر کے اور خوج لگا کر آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو تیار کرتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے جس کی وجہ سے چینل کے سبسکرائبر دو لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کا پیار اور محبت چاہیے چینل کے سبسکرائبرز کو دو لاکھ تک پہنچنے کے لیے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوسروں کا شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے کمٹ سے ضرور دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے thank you so much تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پہ دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی